اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں بڑا اہم ٹاپک آپ سے ڈسکس کیا جا رہا ہے جس میں حروف مقتعات اور مد میں فرق بتایا جائے گا عمومی طور پہ جن حروف کو ہم زیادہ کھینچ کر پڑتے ہیں وہ مد ہو تب بھی ہم کھینچ کر پڑتے ہیں اور جو حروف مقتعات ہیں ان کو بھی ہم کھینچ کر پڑتے ہیں تو یہ بعض اوقات عزیز طلبہ و طالبات پڑتے ہوئے یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ حروف مقتعات اور مد کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے یا دونوں کو الگ الگ طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تو اس موڈیول میں ہم وہ فرق سیکھیں گے کہ حروف مقتعات کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور مد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور حروف مقتعات کو مقتعات کیوں کہتے ہیں اور یہ کہاں پہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے موجود ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مقتعات کے بارہ میں اس موڈیول میں ہم وضاحت کے ساتھ جاننا چاہیں گے تو مقتعات کا مطلب ہے کہ وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات میں نے یہاں لفظ نہیں بولا مقتعات کے الفاظ یہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا حروف مقتعات یہ فرق تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں عزیز طلبہ و طالبات کہ حرف ہوتا ہے جب ایک مفرد ہو حروف تحجی ہیں حروف ہجاہ ہیں سنگل ورڈ اس کو ہم حرف کہتے ہیں جیسے علیف ہے با ہے تا ہے تو یہ حروف ہیں جب ان کو ہم ملا دیتے ہیں تو وہ الفاظ بن جاتے ہیں پھر اس کو ہم لفظ کہتے ہیں جب کچھ حروف دو یا زیادہ مل جائیں تو پھر لفظ بن جاتا ہے مقتعات والے حروف ہیں حالانکہ لکھے ہوئے آپ کو اکٹھے قرآن پاک میں نظر آتے ہیں کہ دو تین چار اور بعض مقامات پہ پانچ اور اس سے بھی زیادہ کہیں حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہیں ایک ہی لفظ جیسے ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس کے باوجود ہم مقتعات کا لفظ نہیں کہتے مقتعات والے حروف کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو جناب بنیادی طور پہ عزید طلبہ طالبات اب یہ جان لیجئے کہ مقتعات کا معنی ہے جہاں اگرچہ آپ کو لفظ کی شکل میں حروف اکٹھے لکھے نظر آ جائیں لیکن پھر بھی ان کو اکٹھا پڑھنا نہیں ہے ہر ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے تو جہاں حروف کو الگ الگ پڑھا جائے لفظ کی شکل میں ملا کے نہ پڑھا جائے حروف مقتعات کا یہ مطلب ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے یہ لفظ بنا ہے اصل میں قطع سے اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا الگ الگ کرنا جیسے آپ کے ذہن میں یہ بات عزیز طلبہ و طالبات ہوگی کہ فلان کے ساتھ فلان کی قطع تلقی ہو گئی قطع تلقی مطلب اس سے وہ کٹ گیا الگ ہو گیا یا جیسے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنا منع ہے اب قطع تلقی کیا ہے یہی والا لفظ قطع ہی ہے اس کا مطلب ہے جدا ہو جانا الگ کر دینا اس کو قطع کہا جاتا ہے تو حروف مقطعات جن کو الگ الگ کٹ کٹ کے ایک ایک حرف کا الگ الگ ساؤنڈ ہم پڑتے ہیں بولتے ہیں ان کو پھر حروف مقطعات کہہ دیا جاتا ہے تو ان حروف کو ملا کر نہیں پڑا جاتا بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک میں کتنی مقامات پہ ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن پاک میں انتیس صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید عجیب بات ہو عزیز طلبہ و طالبات آپ کے لئے کہ جتنے حروف تحجی ہیں ان میں سے آدھے حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں حروف تحجی کل کے کل وہ استعمال لفظوں میں تو ہوئے ہی ہیں لیکن حروف تحجی میں سے نصف آدھے حروف وہ ہیں جو مقطعات میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور عام الفاظ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی انتیس صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہے تو وہاں پہ ان کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو مقطعات کو مقطعات کے انداز میں پڑھنا ہے اب وہ انداز اور فرق کیا ہے کہ جب عام مد کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہم ساؤنڈ کو کھینچتے ہیں جو بنیادی فرق ہے کہ مد اور مقطعات کو پڑھنے کا فرق کیا ہے جب آپ نے حروف مقطعات کو پڑھنا ہے تو حروف کا ساؤنڈ نہیں حروف کا نام پڑھنا ہے مثلاً اگر لفظ آج آتا ہے نا جیسے معروف نام لے لیں یا سین تو اب یا اور سین اکٹھا لکھا ہوا ہے تو ہم یا کو الگ اس کا نام دیں گے سین کو الگ اس کا نام دیں گے یا سین اب دیکھیں یا کا ہم نے نام لیا ہے اس کا ساؤنڈ نہیں اور سین کا بھی ہم نے ساؤنڈ نہیں بولا اس کا نام لیا ہے سین کا ساؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ سین کا ساؤنڈ تو ایسا ہم نے ساؤنڈ نہیں بولا یہاں اس کا نام بولا ہے جیسے عروفِ تحجی پڑھتے ہیں نا علیف کہتے ہیں با کہتے ہیں تا ساجیم ان عروف کے نام بولتے ہیں جب حرکات سے خالی ہوتے ہیں عروفِ مقتعات میں چونکہ ہم نے لفظ تو ملا کے پڑھنا نہیں ہم نے پڑھنا ہر ہر حرف کو اور جب الگ الگ ہر ہر حرف کو پڑھیں گے تو پھر اس کا نام لے کے پڑھیں گے اس کا ساؤنڈ نہیں لیں گے اب لفظ ہے نا تو سین میم تو بھی ہے سین بھی ہے میم بھی ہے تو اس کو ہم تسم یا تسم یا توسم نہیں پڑھ سکتے کہ صرف ساؤنڈ بن جائے غلط ہو جائے گا تو سین میم میند ہر ہر لفظ کو اس لفظ میں جو حرف استعمال ہوئے ہیں ہر حرف کو الگ الگ پڑھیں گے تو جب ہر حرف کو اس کا نام لے کے الگ الگ پڑھتے ہیں کاٹ کاٹ کے تو یہ ہو جاتے ہیں حروفِ مقتعات اور جب ہم لفظ کی شکل میں پڑھتے ہیں اور صرف ساؤنڈ کو لمبا کرتے ہیں اس حرف کا نام نہیں لیتے ہیں ساؤنڈ لمبا کرتے ہیں اس کا ساؤنڈ لیتے ہیں مد کو کھینچتے ہیں تو پھر وہ مد بن جاتی ہے جیسے مد ہم نے پڑھی نا اب دیکھیں وہاں ہم نے لفظوں کا نام نہیں لیا صرف ساؤنڈ ہے تو صرف ساؤنڈز ہوں اور آواز کو کھینچا جائے تو مد ہے ہر حرف کا الگ الگ نام لیا جائے تو وہ حروفِ مقتعات ہیں موسیقی موسیقی موسیقی